کچھ ایسے سٹارز کی بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں ہمارے بڑے پیارے لوگ جنہوں نے کرونا کو شکست دی ہے اگر سٹرنگز بانڈ کی بات کر لیں ان کے روکن ہے نامور کمپوزر بلال مخصود ہمارے کچھ سرسا پہلے مہمان بھی تھے ہم سب کے فیوریٹ سوارا اب انہوں نے کرن سہتیابی کے لیے جائرہا ہے انہوں نے دعایا پیغامات تو جاری کیے مدعہوں کا شکریہ انہوں نے ادا کیا سائر ہے اگر اتنے فیوریٹ اتنے پسند دیدہ ہیں وہ سب کے اگر ان کو اتنی سے بھی پرابلم ہوگی تو لوگ تو پریشاند ہو گئے جنہوں نے بھی ان کے لئے دعا کیوں انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا now he's fine mashallah تو ہم نے سوڈا کہ انہوں سے بات کرتے ہیں آج کہ ان کا یہ وقت کیسا گزرا السلام علیکم کیسی طبیعت آپ کی کیسے ہوں سلام علیکم الحمدل اللہ good to see you بہت شکریہ بہت شکریہ good to be here great یہ بتائیے ہمارا نا جب بھی ہم کسی ہیرو سے بات کریں جس نے کرونا کو ڈیفیٹ دیا ہو جس نے خود کو محدود کیا ہو آئیسولیشن میں توڑا ٹائم گزارا ہوں اس سے پوچھتے ہیں اتنے دن آپ نے کیا کیا تو بتائیے کیا کیا پہلے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کرونا کا جو ریلیشنشپ ہی وہ اتنی مشکل نہیں تھی تین چار دن مجھے بخار رہا اور پھر فٹیج رہی لیکن اس کے بعد میں اسیمٹیماتک ہو گیا اور اللہ میاں کا بڑا کرم ہے کہ جو سننے میں آتا تھا لوگ کس کس مشکلوں سے گزرے ہیں میں ان سب چیزوں سے نہیں گزرا اور دس دن میں رہا کمرے میں لیکن سکون سے رہا اللہ کا شکر ہے سکون سے رہے ٹی وی دیکھتے رہے بکس پڑھتے رہے کچھ گنگنانے کی کوشش کی یہ بلکل خاموش ہے کیا نہیں گنگنانا تو میوزک کمپوز کرنے بغیر میں رہی نہیں سکتا جب سے یہ لوگ داؤن شروع ہے میں نے اپنے آپ کو سی طرح ترین کیا ہوا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے ہیں اور میں روزانہ کوئی نہ کوئی نیزک کپیس کوئی گانے کا بول کوئی چھوٹا سر گانے کا تکڑا میں بناتا رہتا ہوں اور میں اس کو سٹور کرتے رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی استعمال ہوگا ایسے بہت سارے گانے ہیں پچھلے تین مہینوں میں جو تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی استعمال ہوں گے تو یہ وقت میں زائی نہیں ہونے دے رہا ہوں یہ تو خزانہ آپ نے اچھا خاصا ایک اٹھا کر لیا اس کا مطلب ہوا یہ یہ بتائیے کہ کوئی کسی گیت کے بول ہو کوئی فلم کی لائن ہو یا کوئی کوئی ٹکڑا ہو جو آپ کے ذہن میں آتا ہو آپ کا نہیں لیکن کسی اور کا ایسا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو بڑی رفریشنگ لگتی ہے کبھی کبھی نہیں 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 کیونکہ کوئی میں اپنی چیزوں میں اتنا محب رہا اور اپنے ہی کرییشن میں درائنگ میں میوزک میں تو میں اس سے باہر نکلنے کا مجھے موقع نہیں ملا اور یہ بتائیے گا اب دیکھے کیونکہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ بتائیے گا کیا آپ کا ڈائٹ پلان کیا رہا میں دیگر سوال بھی کروں گی آپ کے بابا سے متعلق بات بھی کروں گی لیکن پہلے مجھے ذرہ نا یہ بتا دیجے گا کھانے پینے پہ دھیان دیا کیا کھایا مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی پرہیس کی ضرورت نہیں ہے جو کھانا کھاؤ اور تو بس جو میں ناشتا کرتے ہیں میرا فیوریت ناشتا جو ہے وہ ہے پراتھا گھر کی نکلیوئی ملائی اور چیوی یہ سب جاتا کی تیرے ہیں ہم برابر سے بزیدے تو پھول جاتے ہیں آپ کھا دے ہیں ماشا اللہ مجھے تو فاخر بھائی کا نیا گانا یہ آرہ ہے ڈبل چین وہ بھی معاملہ نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ معاملہ نہیں ہے ملال بھی کیونکہ اس وقت بیگراؤنڈ میں آپ میوزک بھی چل رہے ہیں اور میرا دھیان نہ اس طرح بھی ہے یہ پیار کا روگ ہے اگر ہم تھوڑا سن لیتے آپ سے یہ یہ گانا میں آپ کو بتا ہوں یہ گانا اس کی کمپزشن ایک دن ہوئی میں نے پورے دن بیٹھ کے کمپوز کیا رات میں سوچا کہ میں اس کو لکھوں رات میں بیٹھا لکھنے ہی کوشش کی لیکن جو لفظ میرے دماغ میں آرہے تھے وہ بالکل وہ نہیں تھے جو میں چاہ رہا تھا اور میں بڑا لیمیٹیڈ فیل کر رہا تھا صبح اٹھا اور میں نے اببہ کو فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ ایک منٹ کو آ جائیے اببہ ہم لوگ ہم لوگ نیکس دور نیبرز ہیں تو ان کا یہاں آنا بڑا آسان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا میں آ رہا ہوں ایک منٹ میں وہ آگئے اور ان کو میں نے یہ سنایا اور وہ انہوں نے اپنا پیپر پینسل لے کے بیٹھے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا میں ان کو ملیڈی بتاتا رہا وہ لکھتے رہے اچھا وہ لکھتے تھے کہ پھر میں ان کو سبتا کہتا تھا اببہ یہ دریکشن تھوڑی انتنسٹی اور کرنے کیونکہ اس میں اور درد چاہیے تو مجھے دو آپشنز اور دے تھے کہ اچھا یہ ہے یہ ہے پھر ایک لائن ایسی ملتی تھی جس میں کہتے تھے واو یہ کیا لائن ہے پھر اس کے بعد لکھا پورٹی فائی ففٹی منٹس میں یہ انہوں نے لکھ دیا اور اس کے بعد میں نے جا کے رکارد کیا میں نے اپلوڈ کر دیا اور یہ گانا کیا ہے اب آپ نے اسے کچھ سنا ہے یہ دیر سمجھے کوئی توڑی بارہ چودہ گھنٹے کا پروسر سا اب مجھے آپ کا سمجھ میں آئے یہ میرے میرے کان میں یہ بج رائے پیچھے تو مجھے یاد آرہ ہے میں نے کیا کیا تھا لیکن جب ہم اس کو ریکارد کرنے جائیں گے تو اببسلی جب ریکاردنگ میں جاتے ہیں تو پھر خائم زادہ لگتا ہے اور چیزیں یاد ہو جاتے ہیں بلکل بھول چکا ہوں یہ گانا اچھے مجھے آپ سمجھ میں آرہا ہے نا مجھے آپ نے شروع میں کہا تھا بہت ساری چیزیں اٹھا ہو گئی ہیں خوزانے میں جی وہ کبھی بھی استعمال ہو جائیں گے وہ اس چکر میں کہا تھا کہ اوچھ مت لینا نہیں باقی میں ایسا ہی جیسے یہ بھی اس تجوری میں یہ چلا گیا ہے زبرداز میں ڈھونڈ لوں گی اس تالے کی چاپی کئی نہ کئی سے اور شویر پہچھ کے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے فادر کو بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ اگر ایک ساتھ اپیر ہو جائیں تب بھی لوگ کہتے ہیں ان کا ریلیشنشپ کیسا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کے کتنے اچھے دوست ہیں یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کیسے ایک دوسرے کو جو نا وہ دیکھ رہے ہیں اور کیا اچھا دیکھو انہوں نے کیسے رسوانڈ کیا اب تو آپ لوگ لائف بی آتے ہیں دونوں اور وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ جب لقمہ دیتے ہیں یقین کیجئے ہم لوگ اس کو بہت انجوائی کرتے ہیں تو وہ ہر بار کچھ نئی سی بات لگتی ہے اور اس میں سارے کنمز ہوتے ہیں اببہ میری ریلیشنشپ اللہ کا شکر ہے بہت مزے کی ہے بلکل دوستوں والی ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے اپنا کام شیئر کرتے ہیں اببہ جو لکھتے ہیں وہ مجھے سناتے ہیں اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی سنتے ہیں اور میری رائے لیتے ہیں میں ان کی رائے لیتا ہوں اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم دونوں دوسرے کے لیے بیس چاہتے ہیں اور یہ تو کام پروفیشنل ہو گیا اس کے علاوہ اگر میں میرے موہ سے اتنا سا نکل جائے کہ اپنی بیوی سے میں پوچھوں کہ آج کھانے میں کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے اببہ سمجھیں گے کہ بلال کو بھوک لگ دیا اور کچھ کھانا چاہ رہے ہیں وہ جائیں گے کچھن میں اچھا وہ کھ رائٹنگ سے بھی اچھا وہ کھانا پکا ہے وہ جائیں گے اور اپنا فریزر کھولیں گے اور ایسی چیز پکا کے لائیں گے زندگی پر یاد رہے گی بس ان کو صرف ایک ہلکی سی آہر چاہیے کہ بلال کو ایک زرہ سا کھلو مل جاتا ہے ان کو آپ کی اس بات سے بلال کو ایک اور چیز پراؤں اگر ٹائیں میں آپ کے پاس میں تھا آٹ یا نو سال کا میں اپنے کزن اچھا اببہ ایم اے میں تھے اببہ کا اکثر بیشتر لنڈن جانا ہوتا تھا کیونکہ ان کا وہاں پہ ہیڈ آفیس تھا ایم اے کا تو وہاں پہ کام ہوتا تھا اببہ کا تو اکثر جاتے تھے ایک دفعہ مجھے بھی لے گئے تھے ساتھ اگلے سال اس کے اگلے سال میرا ایک کازن جا رہا تھا تو میں نے اببہ سے کہا کہ میں اس کو اپنے چیزوں کی لسٹ دینا جاتا ہوں جا کے اور کہ مجھے کیا کیا چاہیے میں گیا اس کے گھر وہ بھی مجھے ایک سال بڑھا ہی تھا اس کو لسٹ دی اور جب ہم باہر نکل رہے تھے تو میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے رویا کہ وہ جا رہا ہے اببہ نے کہا تم یہاں روکو یہ بات ہے نائنٹین ایٹی کی اوکے تو وہ مجھے وہیں چھوڑا ہوں نے گئے اور واپس آئے کہتے ہیں میں تمہارا ٹکٹ کر دیا تم بھی رات میں جا رہا ہے اچھا مجھے اتنا یاد ہے ہم لوگ گھر گئے اور اببہ نے امی کو بتایا کہ بلال جا رہا ہے اجاد ہزا سوٹکے سپیک کرو امی اببہ کہہ ہیں ہمارے بینک میں تو پتہ ہے نا بیس ہزار روپا ہے تم نے کیسے کر دیا اببہ اب جاہر پاتے اببہ نے یہ اپنے کسی جاننے والے سے لون پر لے کر دیا لیکن مجھے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے واو کیا بات ہے اچھا یہ بتائیں بلال بے اکثر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں آپ کے والد صاحب کی کچھ پوسٹ لگی ہوتی ہیں وہ زیارہ فیک ٹویٹس ہوتی ہیں یہ ٹویٹس آپ بھی دیکھتے ہوں گے پرلٹیکل سیچویشن سے مطالق پاکستان کے حالات سے مطالق تو آپ کو سوچتے ہیں کہ یہ اببہ جی نے کیا لکھ دیا اور کبھی کبھی وہ ایسی بات ہوتی ہے جو بلکل ایسی لگتا ہے کہ واقعی یہ تو انہوں نے لکھا ہے شایئے اتنا سوش سمجھ کے لکھ دیا ہے بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بہت فنی بھی ہوتی ہیں لیکن بعض چیزیں بہت بری بھی ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں کہ اببہ کی جان کی سیکیورٹی کہ ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے اور ہم نے تین چار سال ہو گئے ہیں ایف آئی اے والوں کو یہ ڈیجیٹل ٹرائم ہے اس کو ہم نے ریپورٹ کر کر کے ہم تھک چکے ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوا نہیں ہوا ہم نے گھر بھی ایڈنٹیفائی کر دیا وہاں پہنچ گیا ہے آپ کو بتاؤں کیسے ہمارے ایک جاننے والے ایک کام کرتے تھے جو پیٹزہ ہڈ کی اون کرتی تھی تو ان کے پاس میسیج آیا ان کے کسی ایک برانچ میں کہ انور مقصود صاحب کی ٹویٹ آئی ہے کہ ان کو پیٹزہ چاہیے اور ان کے دوست پیٹھے ہوئے یہاں پہ اور ان کو فری پیٹزہ چاہیے تو انہوں نے ہمیں فون کیا کہ یہ انور مامو تو نہیں لگتے مجھے ہم نے کہا کہ ہاں بالکل نہیں ہے یہ اور آپ ان کے گھر ڈیلیور کروائیں اور ہم سب پہنچتے ہیں اللہ اس طرح پکڑے گئے ہم نے گھر بھی ایڈنٹیفائی کر دیا ہم ان صاحب سے بھی ملے جا کے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ مان گئے ان کی دیوی مان گئی اور اس کے بعد ہم نے ایف آئے ایوانوں کو بتایا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا وہ یہ بھی مان گئے کہ وہ ٹویٹس وہ ہی کرتے ہیں وہ مان گئے وہ مان گئے اور کب کی بات ہے اور یہ کو تین سال پرانی بات ہے بس صحیح ہے آپ دیکھیں یہ ہے تو افسوسنک بات لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا انوائیٹ اگر آپ کو کرنا ہو تو یہ کرنا چاہیے ایرہ مطلب اتنا انوائیٹ بھی ہو گیا آپ لوگ واقعی پہنچ جاتے ہیں اگر اگر یہ کسی کسی بڑے پولٹیکل آدمی کی یا کسی اے فورس کے بندے کی فیک اکاؤنٹ ہوتا تو چار دن نہ لگتے اس کو نہیں بلال بھائی ایک دو سٹنگ منسٹر کو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے شو میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں بس جی اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے ان لوگوں کو تو کچھ کرنا نہیں تو ان لوگوں کو واقعی کچھ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے just to a point انہوں نے ریز کیا کہ کچھ ایسی پوست ہوتی ہیں جن سے ان کو اپنے والد صاحب کی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ بہت سیریس بات ہے یہ بہت سیریس بات ہے he is a legend of our country اور ارم کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے اللہ امان میں رہے آپ اللہ کی آپ بھی آپ کی پوری فاملی اور یہ کہ صحت ملے صحت کاملہ ملے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنے چاہ رہی ہوں جو پہلے آپ نے گھما دیا تھا کہ بھول گیا ہوں ایک دو لائنز اگر آپ چاہے تو اگر آپ چاہے تو یقین کریں ہم دو کل سے بے چاہے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی چوئیس پہ چھوڑ دیں گے کہ اگر آپ چاہیں ایک دو لائنز ہمارے لئے گناہ دیتا ہوں اچھا اچھا چلیں دعا دیتا ہوں Thank you Thank you سر کی اے یہ پہار تریاؤں کی کہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے آب بھی جا ایک بار میرے یارے سے نہ لوٹ میرے من کا کراؤ ہوں Sorry It was lovely talking to you اور اسی طرح آپ صحتیاب رہے ہیں کبھی آپ کو کوئی بیماری نہ اور آپ کے والد صاحب کیلئے بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ زائرہ ان کی صحت ہمیشہ اچھی رہے اور ان کی سیفٹی کے لئے بھی ہمیں فوراں سوچنا ہے